کسان جمیندار اور رج کسی بھی سماج کا اور وشیش کر بھارتی سماج کا اہم حصہ کسان اور جمیندار جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور وشیش روپ سے سولہوی اور سترہوی شتاب دی یعنی وہ کال جب مغل بھارت میں تھے شاسن کر رہے تھے اور پوری مجبوطی سے ڈٹے ہوئے تھے تو مغل کال میں کرشی بیوستہ کرشک سماج اور ان کے راج سے سمبند یہ ہمارے اس ادھیائے کا مول وشیش ہے ورطمان کرشی بیوستہ اس کی شروعات بھی لگ بھگ اسی کال سے دیکھی جا سکتی ہے تھوڑے بہت پریورتنوں کے ساتھ جب مغل بھارت آئے تو اسے ہم ایک بہت نرنائک صدی کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں نرنائک اس لیے کیونکہ اس کے پشچات کا بھارت بہت بدل گیا مغل کے آنے کے پہلے یعنی سولہویں شتابدی کے پورپ کا بھارت سلطنت کال رکھتا تھا اور سولہویں کے بعد کا بھارت مغل اور انگریزوں کا تھا تو یہ ایک بڑی یگانتر کاری شتابدی ہے کال ہے اور بہت اہمیت رکھتی ہے یہ وہاں کال ہے جب مغل راج کی ستھاپنا ہوئی اور مغل راج میں اس کی ستھاپنا کے ساتھ ساتھ ایک ایسی نئی راجنیتک ویوستہ بھارت میں آئی جو نرنطر اس کے بعد چلتی رہی اور وہاں پرانی راجنیتک ویوستہ سے کافی کچھ بدلے ہوئی تھی یہ راجنیتک پریورتن سامراج کے وشال آکار کے کارن بھی ہوا سامراج کا جو وستار تھا اس کے کارن بھی ہوا دوسرے شبدوں میں اس کال میں سمبھوتہ ہم وشال تم سامراج کی ستھاپنا بھی دیکھتے ہیں اور اسی کی پرانیتی نئی راجنیتک ویوستہ کرشکوں اور راجاؤں کے بیچ کے نئے سمبندوں کے روپ میں دیکھتے ہیں اس پرکار راشتری سانسکرتی بھی راشتری سانسکرتی کا ادبھو بھی اسی کال میں دیکھا جا سکتا ہے جب سماج کے ویبھن ورگ کے لوگ ان کا سممشن کالانتر میں ہوتے ہوتے اس نے ایک نئی سانسکرتک ویوستہ کو جنم دیا تو اس پرکار پناہ یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ یا کال یگانترکاری ہے یا کال ایک بڑی نرنائک صدی ہے پندرہ سو چھبیس بابر کے دوارہ مغل خامراج کی ستھاپنا سے لے کے اٹھارہ سو سنتاون انتی مغل بادشاہ یہ جو پورا کرم ہے اسے ہم تھوڑا جان لیں آگے بڑھنے کے پہلے ایسے کون کون سے شاسک تھے کس کرم میں وہ آئے اس کے بارے میں مولوج جانکاری ہونا پہلے ہمارے لیے آوشک ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ادھیائے کو وطرت روپ میں سمجھیں کسان زمیندار راج یہ بہتر ہوگا کہ ہم مغل سامراج کے اتحاس کی کچھ مکھ پڑاووں کو جان لیں ارثات جو اس کے مکھ شاسک تھے ان کے کال کیا تھے اس کا ایک انداز ہم کو ہو جائے جس سے ہمیں اس ادھیائے کو سمجھنے میں سہولیت ہوگی مکھ پڑاووں کی بات کریں تو سب سے پہلا جیسے میں نے کہا پندرہ سو چھبیس میں دلی کے سلطان ابراہیم لوڈی کو پانی پت کی لڑائی میں ہرا کر بابر پہلا مغل شاسک بنتا ہے بابر کا بھارت آنا سوہ سوہم میں ایک بڑا روچہ کے تحاس ہے لیکن وہ اس ادھیائے سے پڑے ہے پر یہ جان لیں کہ پہلی لڑائی جو پانی پت کی ہوئی پندرہ سو چھبیس میں جس میں تتکالین سلطان ابراہیم لوڈی اس کو پراجد کیا بابر نے اور پہلا مغل بادشاہ بنا اس کے پشچات بابر بہت کم سمیے کے لیے شاسن کرتا ہے ماتر چار ورش اور اس کے بعد ہمائیو جو اس کا پتر ہے وہ گردی پر آتا ہے مغل سامراج کا یا مغل شاسن کا وہ دوسرا شاسک ہے اس کا کال دس ورش کا تھا پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس ہمائیو اپنے دس ورش کے کال میں تھوڑا استھائیت تلاتا ہے شاسن میں اور اپیک شاکرت اس کو کچھ زیادہ ہی یدھ لڑنے پڑتے ہیں جس کا جکر ہم آگے کریں گے یہاں پر ہمائیو کے بعد شیر شاہ جو کی مغل شاسک نہیں تھا وہ سوری ونش کا شاسک تھا وہ پراجت کرتا ہے ہمائیو کو اور سوائم پانچ سال کے لیے دلی کی ستہ حاصل کر لیتا ہے ہمائیو جو ہے وہ بھاگ کر صفاوی دربار میں پرواسی کے ناتے رہا بھارت کے باہر بھارت کی سیما کے باہر وہ بھاگ کر چلا گیا اپنی جندگی بتاتے ہوئے اور شیر شاہ اس درمیان دلی کی گدی پر پانچ شال تک پانچ ورش تک شاسن کیا اس کال کو ہم انگریجی میں انٹر ایگنم کہتے ہیں یعنی وہ کال جب بیچ میں کچھ سمیہ کے لیے ستہ مغل شاسن کے ہاتھ میں نہیں تھی تو پاندرہ سو چالیس سے پاندرہ سو پچپن شیر شاہ سوری کا کال پاندرہ سو پچپن میں ہمائیو واپس آتا ہے اپنی فوج کے ساتھ اپنے دلبل کے ساتھ اور واپس آ کر اس کا اپنا شیر شاہ کے پریوار کے شاہسکوں سے سامنا ہوتا ہے اور کھوے ہوئے راجو کو وہ حاصل کر لیتا ہے اس پرکار ہمائیو مغل سامراج کی پنر ستھاپنا کرنے میں سفل ہوتا ہے اور اس کا یہ جو پندرہ ورش کا جو کال تھا جس میں وہ باہر رہا اس دوران اس نے اپنی فوج کو اکترت کیا ان کو موٹیویٹ کیا اپنے سارے ریسورسس اس نے تیار کیے اور پھر اس کے بعد دلی کے تتکالین شاہسکوں پر حملہ کر کے اس نے انہیں پراجت کیا اور پندرہ سو پچپن میں پنہ گردی پر بیٹھا پردر بھاگ گئے ماتر ایک ورش ہی وہ شاہسن کر پایا اور پندرہ سو چھپن میں اس کی مرتی ہو گئی کھوے ہوئے راج کو حاصل کرنے کے بعد وہ ماتر ایک ورش تک ہی شاہسن کر پایا اس کے بعد آتا ہے مغل شاہسن کے سب سے بڑے سب سے پرسد سمرات کا کال اور وہ ہے پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ یعنی لگ بھگ پچاس ورش کا کال یہ اکبر کا شاہسن کال تھا اور اس پچاس ورشوں کے لمبے کال نے مغل سامراج کو استھائیتو دیا اور اسی استھائیتو کا پرنام تھا کہ اکبر وہ سب کچھ کر سکا جس کے لئے وہ جانا جاتا ہے تو اس پرکار اکبر پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ سولہ سو پانچ میں جہانگیر گردی پر بیٹھتے ہیں اکبر کی مردی کے بعد بڑی ناٹکی پرسدتیوں میں اور سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیز یعنی بائیس ورش کا کال شاہسن کال جہانگیر کا رہا اس شاہسن کال کے انتیم ورشوں میں جہانگیر کو کچھ برے دن بھی دیکھنے پڑے لیکن بائیس ورش اس نے شاہسن کیا سولہ سو اٹھائیز میں شاہ جہان گردی پر آیا جو تاج محل کے نرمان کے لئے پرسد ہے سولہ سو اٹھائیز سے سولہ سو انٹھاون یعنی ٹھیک تیس ورش کا کال تلنات مقدسٹی سے دیکھا جائے تو اس کا کال بھی ایک اچھے پریابت سمیہ کے لئے تھا مغل سامراجی کو مغل ستہ کو اس تھائی بنائے رکھنے میں اس میں کافی مدد ملی تو اس پرکار سولہ سو اٹھائیز سے سولہ سو انٹھاون شاہ جہان کا کال سولہ سو انٹھاون میں مغل سامراجی کا سب سے کانٹروہرشیل سب سے چرچت باشاہ گردی پر آیا اور وہاں تھا اورنگ زیب یہ سب سے زیادہ چرچت اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کو لے کر اورنگ زیب کو لے کر کئی طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کا جو شاسن تھا وہاں کچھ الگ دھنکہ تھا اس کا شاسن کال بھی کچھ الگ چیزوں کے لئے جانا جاتا ہے تو اس کے کال کو آپ دھیان سے دیکھیں سولہ سو انٹھاون سے سترہ سو سات جدی آپ اس کے کال کو اکبر کے کال سے دیکھیں تو جہاں اکبر نے پچاس ورش شاسن کیا اورنگ جیب نے بھی لگ بھگ پچاس ورش شاسن کیا پہلی بات یہ آپ کو یاد رکھنی ہوگی دونوں کا شاسن کال پچاس پچاس ورش کر رہا دوسرا اکبر پندرہ سو چھپن سنتاون میں آیا تو اورنگ جیب سولہ سو چھپن سنتاون میں آیا یعنی ٹھیک سو ورش بعد اورنگ جیب آیا اکبر کے سو ورش بعد اورنگ جیب آیا دوسرے شبدوں میں اکبر کی مرتیو سے لے کر اورنگ جیب کے شاسن میں آنے تک کا جو سو سو ورش ہے اس میں ان شاسکوں نے شاسن کیا تو سولہ سونٹاون سے سترہ سو سات اورنگ جیب کا شاسن کال اور یہیں سے شروع ہوتا ہے مغل شاسن کے پتن کا اتحاس ان کی جو پراکاشتہ تھی شاسن کی مغل سامراج کی جو پراکاشتہ تھی وہ اب سماپت ہونے لگی گرنے لگی نیچے ہونے لگی اس ادھیائے میں ہم اس کے بعد جو اگلا جو پڑاؤ ہے اگلا جو بندو ہے جو ہمارے لئے اتحاسک درستی سے بہت مہتپورن ہے اور مغل سامراج میں ہونے والے پریورتنوں کو سمجھنے کے لئے مہتپورن ہے وہ ہے نادر شاہ کا بھارت پر اکرمن اور اس کے دوارہ دلی کو لوٹا جانا نادر شاہ یہ مغل شاسک نہیں تھا یہ باہر سے آیا تھا ایک لٹیرے بادشاہ کے روپ میں اس نے بھارت پر حملہ کیا اور بھاری تباہی اور لوٹ مچائی اور اس کے بعد چلا گیا اسی پرکار اگلا پڑاؤ ہے سترہ سو اکسٹھ سترہ سو اکسٹھ میں احمد شاہ عبدالی وہ بھی ایک باہر سے آیا ہوا آکرمن کاری تھا احمد شاہ عبدالی بھارت آتا ہے اور پانی پت کے تیسرے یدھ میں مراتھوں کو پراجت کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کے پہلے یدھ کا میں نے جکر کیا تھا پانی پت کا دوسرا یدھ جب ہم اکبر کال کی بات کریں گے اب پانی پت کا تیسرے یدھ سترہ سو اکسٹھ میں ہوتا ہے جس میں احمد شاہ عبدالی مراتھاؤں کو پراجت کرتا ہے یہ مراتھاؤں کی پراجے اور مغل شاسن مغل سامراج اس کے بیچ کے پرس پر سنبند کو بھی ہم آگے پڑھیں گے اگلا پڑاؤ ہے سترہ سو پینسٹھ کا جب مغل ستہ ایک طریقے سے سماپت ہو چکی تھی اور بنگال کا دیوانی ادھکار بنگال کا کر راجس کلیک کرنے کا راجس کر اکٹھا کرنے کا ادھکار تدکالین شاسک نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا تھا اور یہاں پر ہم پہلی بار ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو انگریجوں کی تھی اس کو ایک طریقے سے شاسک کے روپ میں دیکھنا شروع کرتے ہیں ایک ویاپاری کمپنی کس پرکار ایک شاسک کمپنی کے روپ میں پرورت ہوتی ہے اس کا پہلا مہت پورن پڑاؤ ہے سترہ سو پین سٹ بنگال راج کی دیوانی ادھکار یعنی راجس کر اکٹھا کرنے کا ادھکار بنگال کے تدکالین راجہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سوپ دیا اور انتیم اٹھارہ سو سنتاون جسے ہم بھارت کا پتھم سنتا سنگرام گدر بھارت کی پہلی قرآن تھی اور انہی کئی ایسے ناموں سے جانتے ہیں انتیم مغل بادشاہ میں پناہ دہرا دوں انتیم مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر جو تدکالین دلی میں شاسک تھا اس کو انگریجوں نے گدی سے ہی ہٹا دیا اور اسے رنگون بھیج دیا رنگون یعنی برما یعنی میان مار کی راجدھانی ہوا کرتی تھی وہاں کے ایک جیل میں اسے اٹھارہ سو سنتاون میں کرانتی کی اسفلتہ کے بعد جس کا بہدر شاہ نیتا تھا اسے وہاں بھیج دیا گیا اور بڑی ہی شوچنی موت اٹھارہ سو باسٹھ میں اس بادشاہ کی بہدر شاہ زفر نام کے بادشاہ کی ہوئی اور اس پرکار پندرہ سو چھبیس میں جو تامراج استعپت ہوا تھا جو ونش ستھاپت ہوا تھا مغل ونش وہ اٹھارہ سو سنتاون میں سماپ ہو گیا بھارت کا گاؤں پچاسی پرتشت لوگ اس سمیں کرشی سے جڑے ہوئے تھے اور کرشی سے جڑے ہونے کے کارن سوابھاوی روپ سے گاؤں میں رہتے تھے کل نہ کریے اتنی بڑی جن سنخیہ جہاں گاؤں میں ہو وہ واسطہ میں کرشی آدھارت ارث ویفتہ ہی کہلائے گی کھیتی ہر کسان سبھرانت جو سماج کے لوگ تھے ان کا دونوں کا تعلقات کھیتی سے تھا گاؤں والوں کا پچاسی پشت لوگ کا کھیتی سے تو تھا ہی اس کے علاوہ جو زمین دار تھے اور کچھ انی ورگ تھے ان کا بھی تعلقات کرشی سے بنا رہا اور وہ بھی اس حصے کے کرشی کے حصے کے برابر کے دعوے دار ہوا کرتے تھے یہ دعوے داری نے سماج کو ایک نیا روپ دیا سہیوگ پرتیوگتہ اور اس کے ساتھ ہی سنگھرش سہیوگ کس بات کا کرشکوں کے لیے آوش تھا کہ وہ زمین داروں کا سہیوگ لیں کس بات کے لیے کر نردھارن کے لیے کر وصولی کے سمیں پرتیوگتہ کس بات کی تھی جیدہ سے جیدہ ات پادن کی پرتیوگتہ کیونکہ جتنا جیدہ ات پادن ہوگا کرشکوں کے لیے زمین داروں کے لیے اور انت میں راج کے لیے بھی ہت کر ہوگا اور تیسرا تھا سنگھرش ایک اور جہاں سہیوگ تھا وہاں دوسری اور سنگھرش کی سنگھرش بھی تھی کیونکہ جب پرتیوگتہ ہوتی ہے تو پرتیوگتہ کی دوڑ میں پیچھے رہنے والا سنگھر شیل ہو جاتا ہے ارثات یہاں بھی وہ کسان وہ زمین دار جو کنہی کارنوں سے کبھی کبھی اچت سام اچت نردارت ات پادن نہیں کر پاتے تھے انہیں لگان وصولی کے سمیں بڑی دکت ہوتی تھی اور زمین داروں کو بھی لگان وصولی کو اکٹھا کرنے میں ایسے کسانوں سے لینے میں دکت ہوتی تھی اور راج کی جو اپی شائیں ہیں اس کو پورا کرنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی پرنام صبح بھاوک تھا سنگھرش اس پکار کئی اداہر ایسے اس کال میں ملیں گے جب ہم نے سہیوگ دیکھا ہم نے پرتیوگتہ بھی دیکھی اور ہم نے سنگھرش بھی دیکھا ان تینوں کے تانے بانے سے راج جمیدار اور کسانوں ان تینوں کے تانے بانے سے جڑے رشتوں کو ہی گرامیر سماج ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے ان کے علاوہ اس کال میں کچھ اور ایسی باہری طاقتوں کا پدار پن ہوا گاؤ میں گاؤ شویم میں ایک یونیٹ تو تھے ایک اکائی تھے اس کے ساتھ زمین دار جڑے ہوئے تھے اور کر نردھارن کر وسولی اور اس سممند میں راج بھی جڑا ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ان نئی گھٹ نائے کچھ ان نئی پرستیتیوں نے اس آرثی ویوستہ کو کچھ بدل لیا اور ان میں جو سب سے مہتپون جو طاقت تھی وہ مغل راج سویم تھا جس کا باہر سے گرامیر پریپریش میں گرامیر پریویش میں پدار پند ہوا یہ جو مغل سامراج تھا یہ کچھ الگ سوچ کا تھا کچھ واسی بننے آئے تھے بھارت کے رہتے ہوئے بھارت میں شاسن کرنا ایک چیز ہے اور بھارت واسی بن کر شاسن کرنا ایک چیز ہے تو یہاں پر ان کی اس بھاونہ نے کہ ہم بھارت کے رہتے ہوئے بھارت کے بنتے ہوئے ہم شاسن کریں گے اس بھاونہ نے ایک ان مکھ جریہ کرش ات پادن سے ہونے والا راج شکر تھا اور جب یہ ان کے وشال سامراج کا مکھ آئے کا جریہ تھا تو نشت روپ سے انہیں یہ سنشت کرنا تھا کہ نیمت آئے بنی رہے نیمت کر ملتا رہے لگان کا سمیہ پر نردھارن ہو سمیہ پر وصولی ہو اور سمیہ پر اسے ہست انترد بھی کیا جا سکے یہ سنشت کرنا تھا تو اس لئے اس طاقت کا یہاں آنا مگل سامراج کا مگل راج ستہ کا گاؤں کے باتاورن میں آنا ایک سوابھاوی کی تو تھا راج نردھاریت کرنے والے راج وصول نے والے اور اس کے ساتھ ہی راج سو کا حساب رکھنے والے ان لوگ کے لئے ضروری تھا کہ وہ گرامین لوگوں کو ایک طریقے سے کابو میں رکھیں تاکہ وصول نا نردھارن یہ جو ساری جو پرکریائیں ہیں یا شانتی پور وقت ہو سکیں اور کسی طرح کا بدرو یا کسی طرح کا ساماجک سہیشنطہ ساماجک ایکتہ بنی رہتے ہوئے سب اپنے اپنے دائیتوں کو پورا کر سکیں ایسا پریاس اس پرتیوگتہ سنگھرش اور سہیو کے کال میں تھا خیتی ماتر کے ول خود کی اس کے لئے نہیں ہوتی تھی خود کے جیون یاپن کے لئے ان کو جو جو راج کے ادھکاری تھے کر سمبندی راج سمبندی ادھکاری ان کو یہ سنشت کرنا ہوتا تھا یہ تسلی رکھنی ہوتی تھی کہ کسانوں نے سمیہ پر جتائی کر دی ہو سمیہ پر بوائی کر دی ہو اور اچھت سمیہ پر اس کو فصل کو کاٹے بھی اچھت سمیہ پر اس کاٹی ہی فلی رکھنے کی جو پرکریا تھی اس کا دباؤ ان میں ستت بنا رہتا تھا اور اسی کا پرنام تھا کہ ایک طریقے سے تناؤ بھی ان میں رہتا تھا اب ان فصلوں کے علاوہ یہ خادیانے کے روپ میں جو اناج ہوتا تھا اس کے علاوہ اس کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمرشیل کراپس بھی آنے لگی ویاپارک فصلوں کا بھی پادن ہل لگا فصلیں بکری کے لیے بھی پیدا کی جانے لگی ماتر کیول اپنی جیوی کا اور راجس دینے کے لیے نہیں بلکہ بکری دیکھ کر اس سے کمائی سے اپنا جیون یا پن اور صدھار نہ تو اس پر ویاپارک فصلوں کے آنے سے بھی جو جو نئی چیزیں آئیں اس کا بھی جکر کرنا یہاں انچت نہیں ہوگا ادھارن کے لیے ان ویاپارک فصلوں کے گاؤں میں آنے سے اور گرامینوں دوارہ ان فصلوں کے بڑھتے اتپادن کے مدی نظر مدرہ ونمہ بھی وکسیت ہوئی یعنی جو پہلے ونمہ بارٹر سسٹیم کے مادہم سے ہوتا تھا جو جیادہ چلتا تھا اب وہ مدرہ کے روپ میں لین دین جیادہ بڑھنے لگا دن و دن بڑھنے لگا یعنی مدرہ کی اہمیت بڑھنے لگی تو اس پر کار اس ویاپار مدرہ اور اس کے ساتھ ہی ویاپاری بھی گاؤں میں گھسے مدرہ تو آئی ہی آئی اب اس کے ساتھ ویاپاری بھی گاؤں میں گھس گئے اور اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ کسان زمیندار راج اس کے علاوہ ایسے ادھکاری کر وصول کرنے والے اس کے ساتھ ہی مدرہ اور ویاپاری اسطر پر جو اتپادن ہوتا تھا اس اتپادن کے کارن مدرہ ابن میش بڑھا اور اس کے ساتھ ہی سمیں کے ساتھ ساتھ کالانتر میں ایسا ہوا کہ گاؤں شہر سے جڑتے چلے گئے اس وقار گاؤں جو سوہم میں ایک سوہم ارستیت کے روپ خراؤ پرارم ہو گیا اس ادھیائے میں جہاں ہم رشتوں کے تانے بانوں کو سمجھ نے کی کوشش کریں گے یہاں یہاں بتا جینا ضروری ہوگا کہ اعتحاس ستروت جن کے آدھار پر ہمیں یہ سب جانکاریاں معلوم ہوتی ہیں وہ سب لگ بھگ سولہویں سترہویں شتابدی کی رچنائیں ہیں چاہے وہ گرنتوں کے روپ میں ہوں چاہے وہ دستا ویجوں کے روپ میں ہوں آدھی آدھے ان میں سے جو 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 سمبند ہیں اس کی مول تو ہمیں جانکاری اسی سے ملتی ہے ان کی سن رچنہ کیسے ہوئی ان رشتوں کی سن رچنہ کیسے ہوئی ان رشتوں میں پریورتن کیسے آئے یہ پریورتنوں کی پوری داستان تت کالین لکھت شروطوں میں ہمیں زیادہ ملتی ہے اور پرکاش ڈالتی ہے اس کا دین سب سے پہلے آئین اکبری کے آدھار پر کیا گیا ہے یہ آئین اکبری کی چرچہ بعد میں ہوگی اور بارم بار ہوگی ابھی ہم کے یہ جان لیں کہ اس سب جان کاری کا جو مول شروط ہے وہ آئین اکبری ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے آئین اکبری ایک اعتحاسک شروط کے روپ میں بھارتی اتحاس کاروں دوارہ بھارتی بدوانوں دوارہ اس کا اپیوک کیا جاتا ہے کرشی کا اتحاس یا کرشی و تتکالی نجحاس کو جاننے کے سادھن کیا کیا ہوں میں نے ابھی جکر کیا آئین اکبری کا تھوڑا سے اس کے بارے میں وستار سے جانے کہ مکھ روپ سے اس کال کی شروط ہیں وہ ایک طریقے سے گرنت ہیں جن کا سمبند تتکالی سماج سے تو تھا ہی ان کا زیادہ نکٹ سمبند تتکالین شاسق سے تھا یہ اعتحاس گرنت ایک طریقے سے دستا ویجوں کے روپ میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو رچنا جس نے کی اب الفضل مکھی روپ سے اس پشتک کا نام ہے اکبر نام اس کی رچنا مغل دربار کے نریکشن میں ہوئی یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جن دستاویجوں کو لے کر جن دستاویجوں کا سندرب دے کر اتحاس کاروں نے اس کال کی اتحاس کا پنر نرمان کیا ہے وہ مکھی روپ سے شاسن کے نریکشن میں وہ تیار کیا گیا تھا کسان سویم تو کچھ لکھتے نہیں تھے اور نہ ہی کرشی سے جڑے لوگ کچھ لکھتے تھے تو مول روپ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان جانکاریوں کو ہم تھوڑا سمحل کر اس کا اپیوگ کریں کیونکہ اس کے لکھنے والے وہ نہیں تھے جن کا کھیتی سے سممند تھا تو اس لیے جانکاری کھیتوں سے جڑے ہوئے لوگوں سے نہیں ہیں واسطوں میں سب جانکاری جو بھی ہم کو ملی ہے سب جانکاری وہ مغل ارث ویوستہ سے جڑے ہوئے وشال مغل سمراد کے وشال ارث ویوستہ سے جڑے ہوئے وشال سنخیہ میں دستا ویجوں اپ لبض دستا عبول فضل دوارہ رچت آئین اکبری اس کے ویبھن وشیوں سے جڑے مہد پور آنکڑے ہمیں ملتے ہیں اور اس پہ یہ آنکڑوں کے لیے یہ پشتک جو ہے بڑی پرسد ہے راجس سنبندھی سب ہی سرکاری دستا ویج ریکارڈ تتھا نہ جانے کتنے انگینت سرکاری فرمان اس سمیہ کی جو آرثک ویورثہ تھی اس کو لے کر جو فرمان جاری ہوئے تھے ان کا بھی ویورن اور ان کا بھی اللیک اس پشتک میں ہیں یہ اس پہ بہت مہت پون پرکاش ڈالتے ہیں ید ان فرمانوں کو دیکھا جائے ید دستا ویجوں کو پڑھا جائے تو تتکالین آرثک ویورثہ تتکالین پرشاسن تتکالین راجنیتک ویورثہ پر کافی پرکاش پڑتا ہے ان سبھی سروتوں سے ہمیں کسانوں جمینداروں اور راج کے سمبند ہوں تتھا ان کے بیچ میں جو جب تب جھگڑے بھی ہوتے تھے اس کے بار میں پتہ لگتا ہے اور ہمارے سدھیائے کا وشہ ہی ہے کسان زمیندار اور راج تو ساب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پشتک ہمارے لیے اس کال کو سمجھنے کے لیے کتنی مہتپون ہیں ان جو سروتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسان راج سے کس پرکار کی نیائے کی آشا کرتا تھا تتھا راج کو راج کو پرشاسن کو شاسن کو شاسک کو وہ کس درشت سے دیکھتا تھا